رحیم بندہ ناچیز اسکر سلطان می چینل اطماد میتھمیتک ایکسپلٹ اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکے بچو ہم نے چیپٹر نمبر ون سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ میتھ دو سو بارہ اور اس کے چیپٹر نمبر ون کے قیسٹر نمبر ون سے لے کر فائیو تاکہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا یہ اب کریں کسٹر نمبر سیکس بچو اس کا کسٹر نمبر سیکس کسٹر نمبر سیکس ایف لیمیٹ ایکس اپروچیز ٹو ایکس کی پاور این مائنس ٹو کی پاور این اوور ایکس مائنس ٹوز ایکوال ٹو اسی فائنڈ کریں فائنڈ کریں بچو این بچو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے این فائنڈ کرنا ہے بچو سب سے پہلے اس کے اوپر بچو فارمولہ دیکھیں گے کون سا اپلائی کرنا ہے بچو ہم نے ایک فارمولہ اچھی طرح یہ والا فارمولہ بچو اچھی طرح تیار کر لینا ہے بچو یہ تین ٹیمکنے میں نے لگائیں اس کا مطلب کیا یہاں پر کوئی فارمولہ لگانا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چونکہ میں جانتا ہوں بچو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ فارمولہ اچھی طرح تیار کر لینا ہے limit x approaches a x کی پاور n minus a x minus a is equal to n a n minus 1 بچو اس فارمولے کے دیکھو نو یہ فارمولہ اپلائی کر دیں گے اس کے اوپر بچو دیکھو یہ کسٹر مارا ہے اس فارم کے اندر ہے بچو یہ والا کسٹر کس فارم کے اندر اس کے ساتھ کیا کر دیں گے کمپیریزن بچو کیا کریں گے کمپیریزن کر دیں گے اب دیکھو اس کے اندر یہ فارمولہ لگا دیں گے اس کے اوپر اب دیکھو x n کیا ہمارے پاس اس کے اندر اس کسٹر کے اندر n ہمارے پاس بچو n کے برابری ہے اب a کیا ہمارے پاس a بچو دیکھو اس فارمولے کے اندر a کیا ہمارے پاس a کے برابری ہے اس فارمولے کے اندر a کی value کیا ہمارے پاس 2 بچو یہاں پر کیا پٹ کر دیں گے 2 اوپر آ جائے گا n minus 1 is equal to یہ رائٹ اینڈ سائیڈ اسی طرح آگی اسی کے برابر ہی بچو رائٹ اینڈ سائیڈ ہماری اسی کے برابر ہی آگی دیکھو بچو یہ جون سا دیکھو نا یہ question کی فارم تھی اس فارم اس شیب کے اندر تھا question ہمارا ہم نے اٹھا کے اس کو اس فارم کے اندر change کر دیا اب دیکھو یہاں پر n ہے یہاں پر بھی n ہے تو n آگیا ہمارا ایک ہی value کیا ہمارے پاس بچو یہاں پر two ہے تو ایک ہی value اس کے اندر کیا put کر دیں گے two n minus one اسی طرح بچو یہ n اسی طرح آگیا two کی power n minus one is equal to اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں five multiply 16 so 5 ضربے 16 تو ہمارے پاس اسی کے برابر ہے five ضربے 16 کس کے برابر ہے اسی کے برابر بچو یہ five اسی طرح multiply اس کو کر سکتے ہیں two کی power four two کی power four ہمارے کس کے برابر ہے 16 کے برابر ہی ہے دیکھو دو دنی چار چار دنی آٹھ ہار دنی سولہ سولہ کے برابر two کی power 416 کے برابر ہی ہے بچو یہ n اسی طرح two کی power n minus one دیکھو بچو دونوں کی base کیا ہے same اگر دونوں کی base same ہے تو power بھی کیا ہوگی بچو same بچو کیا کریں گے یہ value اس value کے ساتھ کیا کر دیں گے cancel n equal to کیا جائے گا ہمارے پاس five بچو n equal to کتنا آگیا ہمارے پاس five اب آپ سوچیں گے یہ cancel کیسے ہو سکتا ہے دیکھو یہاں پر two کی power four ہے یہاں پر two کی power n minus one ہے تو بچو دیکھو دونوں کی base کیا ہے same دیکھو یہاں پر بھی two ہے یہاں پر بھی two ہے اگر دونوں کی base same ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں کیا کر دیں گے cancel تو ہمارے پاس n equal to five آجے گا اب دیکھو اب یہاں پر put کریں گے اب اب یہاں پر کیا put کریں گے two اسی طرح اب دیکھو n ہم نے کیا put کیا find کیا five دیکھو اس n کی جگہ پر اگر put کریں گے five minus one یہاں پر کیا آئے گا two کی power four ہی آجے گا بچو کیا آئے گا دیکھو two کی power four اس کا مطلب بچو کیا ہوا ہم نے بالکل ٹھیک cancel کیا ہے دیکھو ہم نے prove بھی کر دیا دیکھو جب n کی جگہ پر five put کریں گے n کی جگہ پر five put کریں گے تو five میں سے one نکالیں گے تو two کی power four four آگیا دیکھو یہ two کی power four ہے یہ بھی two کی power four ہے یہ دونوں cancel ہو گئے تمہارے پاس n is equal to five آگیا بچو یہ تھا ہمارا final answer اس کو پھر دوبارہ repeat کروں سب سے پہلے بچو آپ لوگوں نے یہ formula اچھی طرح تیار کر لینا ہے اس کو practice کرنی ہے بار 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 لکھنے لکھنا اس formula کو زبانی تو بچو کیا کریں گے دیکھو نا یہ formula اللہ دیکھو یہ shape تھی question کی ماری اس کو اس form میں change کر دیں گے اس کو کیا کریں گے اس form کے اندرے change کر دیں گے اب دیکھو یہاں پر x کی power کیا تھی ہمارے پاس n ہے یہاں پر بھی یہ formula لگا دیں گے اس کے اوپر بچو یہ formula لگا دیں گے اس کے اوپر n ہمارے پاس یہاں پر بھی n ہے تو یہاں پر بھی n نہیں آگیا ایک ہے ہمارے پاس یہاں پر two ہے بچو یہاں پر two put کر دیں گے n-1 آگیا بچو اس کو ہم نے اس formula کے اندر بند کر دیا تمہارے پاس اسی کو لکھ سکتے ہیں five multiply sixteen five multiply sixteen تو بچو sixteen کو کیا لکھ دیں گے two ki power four دیکھو دونوں کی base same ہے ان دونوں کو آپ اس میں cancel کر دیں گے n is equal to five آجے گا تو اب آپ سوچیں گے بھی یہ اس کے ساتھ کیسے cancel ہو سکتا ہے دیکھو اگر ہم n کی جگہ پر یہاں پر put کریں گے five five minus one two ki power four آگیا یہ بھی two ki power four ہے یہ بھی two ki power four ہے اس لیے ان دونوں کو آپس میں cancel کیا تو اس لیے ہمارے پاس answer آگیا تھا n is equal to five یہ تھا بچو مارا final answer یہ تھا بچو question number six اب کریں question number seven کریں گے question number seven question number seven question number seven find current value find find the value ہوں किس کی value find نہیں limit x approached two x key power three minus eight over x square minus 3x plus 4 plus 2 بچو بچو جب بھی limit question تو آپ لوگوں اس کا concept یہ یاد رکھنا ہے اگر ہمارے پاس 0 بٹا 0 فارم بنے آپ لوگوں نے ڈریکٹ لیمٹ پٹ نہیں کرنی اگر ہمارے پاس بچوں انفینٹی اوور انفینٹی فارم بنے تو آپ لوگوں نے ڈریکٹ لیمٹ پٹ نہیں کرنی بچوں آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں یاد رکھنا اور یہ بھی یاد نہیں رکھنا اگر 5 تقسیم 0 اگر نیچے 0 بنے تو آپ لوگوں نے ڈریکٹ لیمٹ پٹ نہیں کرنی اگر بچوں نیچے 0 بنے تو آپ لوگوں نے ڈریکٹ لیمٹ پٹے نہیں کرنی بچوں کیونکہ نیچے والی 0 فنکشن کو کیا کرے گی انڈیفائن 5 تقسیم 0 کیا آئے گا انفینٹی بچوں آپ لوگوں نے صرف یہ حالت کو یاد رکھنا ہے یہ کنسیپٹ یاد رکھنا ہے بھی نیچے 0 نہیں بننے دینا اگر بچوں نیچے 0 بنجے اگر نیچے 0 بنے تو آپ لوگوں نے ڈریکٹ لیمٹ پٹے نہیں کرنی اب دیکھو وہ کیسے پتا چلے گا نیچے 0 بنتی ہے یا نہیں بنتی تو آپ لوگوں نے دیکھو جب یہاں پر x کی جگہ پر 2 پٹ کریں گے بچوں جب x کی جگہ پر یہاں پر 2 پٹ کریں گے 2 کی پاور 2 ہو گیا اگر بچوں یہاں پر x کی جگہ پر 2 پٹ کریں گے یہ پلاس 2 اسی طرح 2 کی پاور 2 4 آ گیا 2 ملٹیپلائی 3 6 آ گیا 4 پلاس 2 6 6 اب دیکھو پلاس کا 6 6-6 cancel کیا آنسر آئے گا نیچے 0 اس کا مطلب کیا نیچے کیا بن گئی 0 ہم نے بچوں یہاں پر ڈریکٹ لیمٹ پٹ نہیں کرنی اگر بچوں ڈین ایمونیٹر کے اندر نیچے والی اگر نیچے 0 بنے تو آپ لوگوں نے بچوں ڈریکٹ لیمٹ پٹ نہیں کرنی اگر بچوں اگر نیچے 0 بنے آپ لوگوں نے ڈریکٹ لیمٹ پٹ نہیں کرنی اب دیکھو یہاں پر ہم ڈریکٹ لیمٹ نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا سکتے کیونکہ نیچے کیا بن گیا 0 اگر نیچے 0 بنے آپ لوگوں نے ڈریکٹ لیمٹ پٹ نہیں کرنی اب کیا کریں گے اس کا question کو simplification کریں گے بچوں کیا کریں گے simplification کریں گے مختصر کریں گے اس کو ہم نے ایک فارمولا تیار کیا تھا اے کی تین مائنس بی کی تین کس کے برابر ہے اے مائنس بی انٹو اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر پلس اے بی پلس اے بی ہے بچوں یہ فارمولا آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے یہ نیکس چپٹر کے اندر بھی یوز ہوگا تو اسی لیے آپ لوگوں نے یہ اچھی طرح فارمولا تیار کر لینا ہے اے کی تین مائنس بی کی تین اے مائنس بی into a کا سکیر b کا سکیر plus a b بچو a کی تین minus b کی تین کس کے برابر ہے a minus b into a کا سکیر b کا سکیر plus a b کی برابر ہے بچو اس کو simplification کریں گے limit x approaches 2 x کی پاور 3 ہے اس 8 کو کیا لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 3 2 کی پاور 3 کا مطلب کیا 8 کے برابر ہی ہے بچو نیچے کے آگے مارے پاس quadratic equation دیکھو quadratic equation x care اس کے بعد x اس کے بعد constant value بچو یہ نیچے کون سی equation quadratic اس کو کیا کریں گے factorization ہم نے first year میں سیکھ لیا تھا quadratic equation کو حل کرنا بچو کیسے حل کریں گے نیچے quadratic equation کو factor بنا لیں گے اس کے factorization کر لیں گے نیچے والی value کو علیدہ لیں گے بچو اس کی کیا کرنی ہے ہم نے factorization ساب سے پہلے اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے x care multiply کریں تو ہمارے پاس 3 x care بنے plus minus ہم نے ایک ایسا factor ڈونڈنا ہے ایک ایسا pair بنانا ہے بچو جو multiply کرنے سے 3 x care بنے اور plus minus کرنے سے minus 3 x بنے اب دیکھو بچو یہ 2 تھا سب سے پہلے x care اور 2 کو آپ میں multiply کر دیں گے تمہارے پاس آ جائے 2 x care اس کی تجزی کر دیں گے one multiply 2 اس کے ساتھ بھی x لگا دیں گے اور اس کے ساتھ بھی minus اس کے ساتھ بھی لگا دیں گے minus اس کے ساتھ بھی لگا دیں گے اب دیکھو minus minus plus آ گیا one multiply 2 آ گیا x اس کے ساتھ آ گیا اب دیکھو ہم نے وہ پیر ڈھونڈ لیا جو multiply کرنے سے یہ value بنے 2 x care دیکھو جب ان دونوں کو آپس میں multiply کریں گے تو مارے پاس بنے 2 x care اگر ان دونوں کو plus کریں گے تو مارے پاس بنے گا minus 3 x ہم نے بچوں وہ pair ڈھونڈ لیا جو multiply کرنے سے 2 x care بنے plus کرنے سے minus کرنے سے minus 3 x care بنے اب کیا کریں گے x care اسی طرح اب minus 3 x کی جگہ پر بچوں یہ دو pair لگا دیں گے minus x minus 2 x یہ plus 2 اسی طرح یہ plus 2 اسی common کیا لیں گے minus 2 x plus minus minus 2 2 کے ساتھ cancel 1 آگیا x minus 2 into x minus 2 کا 1 pair بنا دیں گے 1 factor بنا دیں گے یہ دو factor ہے same اس میں سے بچوں 1 لے لیں گے بچوں اگر limit کا concept کیا ہمارا اگر نیچے 0 بنے ہم نے direct limit put نہیں کرنی ہم نے یہاں پر x کی جگہ پر 2 put کر کے دیکھ لیا تھا نیچے کیا بنتی تھی 0 دیکھو نیچے کیا بنتی تھی 0 دیکھو x کی جگہ 2 put کریں 4 آجے 4 4 2 6 6 آئے 6 6 6 6 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 اس کی فیکٹریزیشن کے ہم نے کون سے 2 فیکٹر بنائے بچو یہ دو فیکٹر بنائے ہے x 2 into x minus 1 x minus 1 اس کی فیکٹریزیشن کر کے ہم نے یہ دو فیکٹر بنائے اب اوپر کیا فارمولہ مارے پاس x کی 3 a کی 3 minus b کی 3 بچو یہ فارمولہ مارے پاس a کی 3 minus b کی 3 یہ فارمولہ اوپن کر دیں گے بچو question ہمارا اس form کے اندر ہے اس کو اٹھا کے اس form کے اندر change کر دیں گے بچو یہ limit اسی طرح limit x approaches 2 آگیا a minus b a kia ha b a minus b a square a ma r pa x x to x ka square آگیا plus b ka square b kia ma r pa two two ka square ہو gaya plus a b a m r pa b x b m r pa 2 over x minus 2 into x minus 1 x minus 1 b x minus 2 x minus 2 x cancel limit x approaches 2 آگیا x x ka square plus 2 ka square 4 آگیا plus ka 2 x over x minus 2 x minus 1 x minus 1 अब d x की जगा 2 में से जब minus 1 निकाले तो नीचे क्या बचे 1 अब बच्चो नीचे 0 नही बनती अब हमने limit लगा दे अब जहाँ जहाँ पर x अब पर क्या पूट करेंगे 2 पूट ृड 4 بچو جب لیمٹ لگا دیں گے لیمٹ کو کیا کر دیں گے ختم بھی کر دیں گے اب 2 کی پاور 2 کتنا آگیا 4 پلاس 4 پلاس 4 4 پلاس 4 پلاس 4 بچو کتنا آنسر آجے گا 12 آجے گا 12 تو یہ تھا بچو مارا فائنل آنسر بچو یہ کیا تھا مارا فائنل آنسر بچو لیمٹ کا کنسیپٹ کیا اگر نیچے 0 بنے آپ لوگوں نے ڈریکٹ لیمٹ پوٹ بچو نہیں کرنی یہ تھا بچو کسن نمبر 7 اب کریں کسن نمبر 8 کسن نمبر 8 کسن نمبر 8 کریں گے کسن نمبر 8 فائنل آنسر بچو دیکھو جب ایکس کی جگہ پر جب ہم نے نیچے والی 0 سے بچنا ہے بچو مارا لیمٹ کا کنسیپٹ کیا ہم نے نیچے والی 0 سے بچنا ہے کیونکہ جو انسی نیچے والی 0 ہے وہ فانکشن کو کیا کرتی ہے انڈیفائن تو بچو دب ایکس کی جگہ پر جب نیچے 0 پوٹ کریں گے نیچے کیا بن گیا 0 ہم نے ڈریکٹ لیمٹ پوٹ بچو نہیں کرنی اب اس کو کیا کریں گے سمپلیفکیشن کریں گے اب دیکھو اوپر ایک ویلیو کے اوپر کیا آگیا جزر یا دو ویلیو کے اوپر جزر آجائے اس طرح بچو دیکھو ایکس پلاس وان پلاس ایکس اگر دو ویلیو کے اوپر جزر آجائے یا ایک ویلیو کے اوپر جزر آجائے یا دو ویلیو کے اوپر جزر آجائے یا ایک ویلیو کے اوپر جزر آجائے تو بچو اس کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں ریشنل لائز جس کانجوگیٹ لے لیں گے سمپلیفکیشن والا کانجوگیٹ بچو اس کو کیا کریں گے اس کا کانجوگیٹ لے لیں گے limit x approach zero one plus x minus one over x بچو اس کو کیا کریں گے اس کی simplification کر لیں گے دیکھو x کی جگہ ہم جب zero put کریں گے نیچے کیا بن گیا zero ہم direct limit putter نہیں کر سکتے اب اس کا کیا لے لیں گے conjugate لے لیں گے conjugate کے ہمارا یہ درمیان یہ والی علامت change کر کے نا بچو اس علامت کو change کریں گے وان پلاس x یہ والی علامت change کر دنیا میں یہ مائنس ہے تو پلاس یہ درمیان والی علامت تبدیل کر کے change کر کے اسی ویلیو کے ساتھ multiply بھی کریں گے اور اسی ویلیو کے ساتھ بچو divide بھی کریں گے دیکھو اسی ویلیو کے ساتھ divide بھی کر دیا question پہ کوئی فرق نہیں ہے یہ ویلیو کے ساتھ cancel ہمارے پاس یہ ویلیو بچے گی بچو یہ ہم نے اس کو کیا کریں گے conjugate conjugate ہمیں nine tenth میں کیا پڑا تھا conjugate کیسے لیتے ہیں یہ درمیان والی علامت change کریں گے اسی ویلیو کے ساتھ ملٹی دیکھو مائنس تھی نا پلاس کر دیا اسی ویلیو کے ساتھ multiply اور اسی ویلیو کے ساتھ divide تو ہم نے اس کو کیا کر دیا rationalize کر دیا rationalize کا مطلب کیا بچو conjugate بچو دیکھو یہ minus کا factor plus کا factor ہم نے ایک فارمولا کیا تھا a کا square minus b کا square کس کے برابر a minus b into a کا square a minus b into a plus b اگر ہمارے پاس a کی 3 minus b کی 3 کس کے برابر a minus b into a کا square plus b کا square plus a b بچو یہ دو فارمولے آپ لوگوں اچھی طرح تیار کرنے ہیں بچو یہ دو فارمولے آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کرنے ہیں اب دیکھو یہ minus کا factor بچو یہ plus کا factor اب question ہمارا ہے اس form کے اندر ہے اس کو اٹھا کے اس form کے اندر change کر دیں گے اب دیکھو a کا square پہلی رقم کا square minus b کا square over x اسی طرح one plus x آگیا پلاس one بچو دیکھو minus کا factor تھا یہ دیکھو یہ minus کا factor ہے بچو یہ کہتا ہمارے پاس plus کا factor دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہیں multiply a minus b اور a plus b بچو کسر مارا اس form کے اندر ہے اس کو اٹھا کے اس form کے اندر change کر دیں گے ایک square یا اس کو آپس میں multiply کر دیں پہلی رقم کو ان دونوں کے ساتھ multiply کر دیں پھر دوسری رقم کو دونے دو طریقے ہیں اس کے یادہ direct formula لگا دیں مربع جذر cancel بچو کانسل limit x approaches zero بچو دیکھو one plus x آگیا minus one کا square one over x into one plus x plus one plus کا one minus کا one cancel x x کے ساتھ cancel limit x approaches zero limit x approaches zero بچو کیا انسر آجے گا one over one plus x plus one اب دیکھو x کی جگہ پر جب نیچے zero put کریں گے اب zero نیچے نہیں بنتا اب آپ لوگوں نے direct limit putے کر دینی ہے آپ لوگوں نے اب کیا کرنی ہے direct limit put کر دینی ہے limit x approaches zero zero one over one plus x plus one اب اب limit لگا سکتے ہیں نیچے zero کیونکہ جب ڈین ایمونیٹر کے اندر اگر نیچے zero بنے آپ لوگوں نے direct limit put بچو نہیں کرنی یہ بہن اسی طرح x کی جگہ پر کیا put کریں گے zero plus one جب limit لگا دی دیکھو میں نے جب limit x کی جگہ پر zero put کر دیا limit اب ختم ہوگی ہے جب limit apply کر دیں گے تو limit کو ختم کر دیں گے تو بچو یہ one اسی طرح one plus zero one آگیا پلاس one بچو one کا جذر one plus one بچو answer کتنا آجے گا one over two آجے گا یہ تھا ہمارا final answer بچو یہ question number eight تھا اب کریں گے question number nine بچو question number کریں گے question number nine بچو limit والے question کے اندر ہم نے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اگر نیچے zero بنے ہم نے direct limit putter نہیں کرنی بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ simplification کر کے پھر نیچے والی zero کو ختم کرنا ہے اگر نیچے zero بننا بند ہو جائے تو وہاں پر direct limit پر لگا سکتے ہیں question number nine بچو question number nine limit x approaches three x minus three over x کا square minus nine اب دیکھو سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا یہاں پر direct limit لگا سکتے ہیں دیکھو جب x کی جگہ پر three putt کریں گے three کا square کتنا آگیا بچو nine plus کا nine minus بچو کیا بن گیا نیچے zero اگر نیچے zero بنے آپ لوگوں نے direct limit putter نہیں کرنی x کی جگہ پر three putt کریں گے three کا square nine آگیا nine plus کا minus کا nine بچو نیچے کیا بن گیا zero نہیں لگا سکتے limit اب کیا کریں گے اس کو simplification کریں گے بچو یہ limit اسی طرح x approach three to three مختصر کریں گے یہ x-3 اسی طرح x-9 کو کیا لکھ سکتے ہیں three کا square three کا square nine کے برابری ہے اب دیکھو اے کا square minus b کا square a کا square minus b کا square بچو یہ فارم بن کی question کی x کا square دیکھو درمیان میں minus b a کا square minus b کا square a square minus b اس کو اٹھا کے اس فارم میں change کر دیں گے بچو limit ایکس approach three x-3 اب ایک اس کے میں ایک منفی کا فیکٹر x-3 اور x-3 ایک بچو منفی کا فیکٹر اور ایک پلس کا فیکٹر بچو دیکھو نا ایک منفی کا فیکٹر اور ایک پلس کا فیکٹر بنا دیں گے اب مائنس والا فیکٹر مائنس والے فیکٹر کے ساتھ کینسل بچو limit x approaches three one over x plus three one over x plus three بچو جہاں پر x آ وہاں پر کیا put کریں گے اب three 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 plus three کتنا آگیا one over six آگیا جب limit لگا دیں گے بچو limit کو ختم کر دیں گے یہ تھا مارا final answer یہ تھا بچو مارا final یہ تھا بچو question number nine اب کریں گے question number ten بچو question number ten کریں گے question number ten limit x approaches one limit x approaches one number three x key power three minus one over x minus one اب دیکھو ہم نے limit والے question کے اندر نیچے zero نہیں بننے دینا ہم نے نیچے zero نہیں بننے دیکھو x کی جگہ پر جب یہاں پر one put کریں گے تو بچو یہ one plus کا minus کا ونیچے کیا بن گیا zero نہیں لگا سکتے limit اگر نیچے zero بنے تو آپ لوگوں نے limit ڈریکٹ پوٹے نہیں کرنی اب کیا کریں گے اس کو simplification کریں گے اگر کوئی فارمولہ تو فارمولہ open کر دیں گے اگر کسی ری کانجوگیٹ لینا تو کانجوگیٹ لے کے اس کو اس کے مدد یہ نیچے والا zero ختم کرنا ہوتا ہے ہم نے بچو limit اسی طرح limit x approaches one آ گیا x کی power three one کو کہا لکھ سکتے ہیں one کی power three ڈیچے x minus one آ گیا اب دیکھو آپ نے گور کرنا اس فارمولے کے اوپر a کی three minus b کی three a کی three minus b کی three اب question ہمارا آ گیا اس form کے اندر اٹھا کے اس form کے اندر change کر دیں گے بچو یہ والا فارمولہ لگا دیں گے یہ والا a minus b a کے ہمارے پاس x b کے ہمارے پاس one a a minus b آ گیا a کا سکیئر پلاس b کا سکیئر پلاس a b a ہمارے پاس x ہے b ہمارے پاس one ہے a minus b a کا سکیئر بی کا سکیئر پلاس a b بچو یہ یہ فارمولہ لگا دیا یہ والا a کی تین مائنس بی کی تین والا بچو اسی طرح x minus one آ گیا limit x approaches one بچو یہ x minus one x کا سکیئر one کا سکیئر one پلاس کا x over x minus one limit x approaches one آ گیا بچو یہ فیکٹری اس فیکٹر کے ساتھ cancer limit x approaches one x کا سکیئر پلاس one پلاس کا x اب دیکھو نیچے والی zero سے بچنا ہوتا ہے نیچے ہمارے پاس کوئی value ہی نہیں ہے اب کیا کریں گے بچو ڈریکٹ limit لگا دیں گے اب جہاں پر ایکسا وہاں پر کیا پٹ کریں گے one جب جہاں پر ایکسا وہاں پر کیا پٹ کر دیں گے one بچو جب limit لگا دیں گے limit کو ختم کر دیں گے سات limit ہم نے نہیں لکھنی one کا سکیئر one پلاس one کتنا آ گیا بچو three answer آ گیا one کا سکیئر one کے برابر یہ تھا بچو question number ten اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں اگر بچو آپ کو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اگر کسی چیکٹر کی ویڈیو نہیں ملتی تو آپ نے میرے اوپر ورس اپ نمبر لکھا ہوئے تو آپ نے اس ورس اپ نمبر پر رابطہ کرنا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو ان لیکچر کا لنک سینڈ کر دوں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں